موسیقی crime and criminals میں آج ہم یہ study کریں گے کہ criminals جو ہیں وہ کتنے type کے ہیں اچھا اس میں دونوں چیزیں ہیں crime کتنے type کے ہیں یہ ایک الگ topic ہے اور criminals کتنے types کے ہوتے ہیں یہ ایک الگ topic ہے میں دونوں کو الگ الگ اس وجہ سے رکھوں گا ایک تو یہ ہے کہ lecture جو ہے اس کی length short ہو جاتی ہے سننے میں آسانی ہوگی آپ کو اور secondly ہوتا ہے کہ concepts بڑا proper طریقے سے clear ہو جاتے ہیں سو ابھی ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ criminals جو ہیں وہ کس کس type کے ہیں ہر ایک کی heading آپ ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے اس کی examples آپ لکھتے جائیں گے اور اس کا جو main concept ہے وہ لکھتے جائیں گے اس کے بعد جو next lecture ہمارا ہوگا وہ اس پہ آئے گا کہ crimes کتنے type کے ہوتے ہیں پھر آپ کا یہ پورے کا پورا concept clear ہو جائے گا کہ crimes اور criminals دونوں کتنی types کے ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے specify کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو تین types کی classification بتاؤں گا جو mr. havelock ellis نے اپنی کتاب the criminal میں define کی ہے اس میں انہوں نے تین قسم کی types بتائی ہیں اس میں ایک ہے born یا instinctive criminal دوسرا ہے habitual criminal اور تیسرا ہے professional criminal اب ان تینوں کو انہوں نے کس طرح سے define کیا ہے وہ پڑھتے ہیں اچھا mr. havelock ellis کے بارے میں ایک اور بات ذہنشین کر لیجے گا کہ انہوں نے جو classification کی ہے اس کو یہ psychological classification کہتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو criminal instinct ہوتی ہے یہ انسان کی psychology میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے اور وہ اس کے مطابق ہی موقع ملنے پر اس کو perform کرتا ہے لہٰذا biological features کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر base نہیں کر رہا ہوتا یہ بھی میں آپ کو theoretical perspective بتاؤں گا کہ biological کس طرح سے دیکھے جاتے ہیں psychological کس طرح سے دیکھے جاتے ہیں دیگر society سے related جب ہم theories کو پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری concept آئیں گے لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ انہوں نے psychological basis پہ کہا وہ کیا کہتے تھے جناب the conception of the nature of criminal habit is the key to criminal character یعنی وہ جو criminal habit پائی جاتی ہے کسی کے اندر naturally پائی جاتی ہے وہ ہی اس کے criminal behavior کا باعث بنتی ہے on a later stage اور وہ کہتے ہیں کہ therefore any classification should only be psychological classification کیونکہ crime جو بھی generate ہو رہا ہوتا ہے phenomena ہے یہ ایک individual بھی اور social بھی وہ آپ کی psychology سے کہیں نہ کہیں related ہوتا ہے اب جناب اس میں سب سے پہلی heading ہے born یا instinctive criminals born یا instinctive criminal کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ persons who cannot adjust themselves to the social order on account of hereditary اور inborn defects یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو social order میں یا society میں adjust نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ سے ان کے اندر inborn کو اس طرح کا defect ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے نہیں کرتے جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہواسے خمسہ کے حوالے سے ہے یہ جو آپ کی five senses ہیں ان میں سے کوئی ایک sense جن بچوں میں lag کر رہی ہوتی ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو تھوڑا سا extra treatment دیا جاتا ہے یعنی گھر میں ان کو زیادہ جو ہے وہ محبت دی جاتی ہے لیکن باہر society میں ان کا مزاگ بھی اڑایا جاتا ہے اور دیگر سارے معاملات بھی ہوتے ہیں یہ ایک خاص قسم کی sense پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر ایک خاص قسم کا defense mechanism generate کر دیتا ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو ایک level پر لانے کیلئے جو efforts کرتا ہے اس میں وہ criminal efforts بھی ہو سکتی ہیں اچھا ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو آپ دیکھتے ہیں کہ extrovert اور introvert مختلف لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ بھی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کچھ مطلب شروع تو ہر چیز گھر سے ہی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو جب theories of crime ہم پڑھیں گے تو اس میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ criminal instinct آپ کے اندر پیدا کہاں سے ہوتی ہے لیکن generally جب ہم society کی بات کرتے ہیں society کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو society سے لیتا ہے ایک بچہ ان کو grasp کرتا ہے اور پھر کسی بھی on a later stage اس کو show کرتا ہے تو اس کے مطابق جو born یا instinct criminals ہوتے ہیں ان کی پہلی type یہ ہے کہ society سے وہ جو چیز لے رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ وہ criminals ہوتے ہیں who acquired the habits یعنی وہ born instinct اس کے اندر موجود تھی لیکن society میں اس نے وہ عادت کہیں سے لے لی مدب چھوٹا بچہ تھا اس دور میں اس نے دیکھا کہ گھر والوں سے چھپ کر کچھ دوستوں کو کہ وہ cigarette پیتے ہیں اس نے بھی cigarette پینی شروع کر دی آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ cigarette سے دیگر جو نشہ ہے اس کی طرف آتا ہے اچھا نشہ کے بارے میں ایک اور بات بڑی important آپ ذہنشین کر لیجئے گا کہ اس میں جو اس سے رکنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ یہ ہے کوئی بھی نشہ کوئی بھی نشہ ہو اس سے رکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ first step جو آپ اٹھانے جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں اٹھانا امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے عام طور پر کہنے کو تو یہ سادہ سا سوال ہے آپ مطلب کوئی بھی بندہ کسی سے بھی آپ پوچھیں یار گناہ کیا ہے تو آپ کو گنوا دے گا یہ 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 گناہ ہے لیکن وہ گناہ کی ٹائپس ہیں سوال یہ ہے کہ گناہ بزاتے خود کیا ہے کس چیز کو آپ گناہ کہیں گے جب امام حسن سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو کرنے سے پہلے تمہارے دل میں کھٹکا ہو وہ گناہ ہے آپ جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک انڈیکیشن آتی ہے یہ جو انڈیکیشن ہوتی ہے اس انڈیکیشن پر اگر آپ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد ورنہ وہ آپ کی عادت اور پھر آپ کی فطرتیں ثانیہ بن جاتی ہے لہٰذا دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ بارڈ ان کے اندر جو تنڈینسی ہے وہ موجود تھی سوسائٹی میں کسی جگہ انہوں نے دیکھا وہ عمل سنگل ایفنڈر وہ ہوتا ہے جس کے اندر ان بارڈ تو پائی تو نہیں جاتی ہے تنڈینسی نہیں پائی جاتی لیکن ایک دفعہ کہیں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ کرائم کے زمرے میں آتی ہے تو اس کو بھی کرائم ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ بھی انسٹنکٹیو کریمینلز میں آئیں گے کیونکہ ان کے اندر انسٹنکٹ بہرحال پائی جاتی ہے اب انسٹنکٹیو کے حوالے سے کچھ اور جو تھوڑی بہت ریسرچ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے حوالے سے ڈاکٹر مارٹن بار جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی مینٹل ڈیفیکٹیو نیس ہوتی ہے جس کو ہم بارڈ یا انسٹنکٹیو کریمینل پڑے ہیں یہ جو ہے یہ ایک مینٹل ڈیفیکٹیو نیس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کریکٹریسٹکس آف آمورل ایمبیسائل سیم ایس بارڈ کریمینل یعنی ایک عام جو بے وکوف ہے جس کو آپ فولش کہہ سکتے ہیں سٹوپیڈیٹی کہہ سکتے ہیں بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ہر کلاس میں خیر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سٹوپیڈیٹی پر دوسروں کو ہسانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں یعنی وہ زیادہ سے زیادہ سٹوپیڈ بات کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں جس پہ باقی سب ہستے ہیں اور وہ بڑا فخر اس میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک طرح کی منٹل ڈیفیکٹیو نیس ہوتی ہے جو آپ کو کرائم کی طرف لے کر جا سکتی ہے دوسری جو چیز ہے وہ یہ بیان کر رہے ہوتا ہے کہ لیک آف مورل کپیسٹی لیک آف مورل کپیسٹی کا مطلب کیا ہے کہ کن نوٹ جج بیٹوین رائٹ اینڈ رونگ یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جو یہاں میں بیان کرتا ہے چلوں ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ حق اور باطل اچھائی اور برائی یہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں جن کے میں نے نام مختلف لیے ہیں یہ ہماری حقیقت یا ہماری ذات سے بڑی حقیقتیں ہیں لہٰذا کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ غلط کام غلط ہی رہے گا اسے کرنے سے میں غلط ہو جاتا ہوں یہ وہ چیز ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ہم ایک اس طرح کی ٹنڈنسی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں غلط صحیح لگنے لگتا ہے کیونکہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو صحیح ہے اب اس کے صحیح ہونے کی مختلف دلائل نکالے جاتے ہیں مثال کے طور پر چوری کی عادت پڑ جاتی ہے آپ چوری کرتے ہیں چوری کی آپ کو عادت پڑ گئی اب ہمیشہ جو چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ کہ چوری غلط ہے اور وہ کرنے سے آپ غلط ہو رہے ہیں چوری صحیح نہیں ہو رہی ہے تاکہ آپ کے دل میں یہ احساس باقی رہے کہ جو غلط ہے غلط کا غلط ہونا آپ کی ذات سے بڑا ہے آپ کا اس پر عمل درامت کر لینا اس کو صحیح نہیں بنا سکتا لہٰذا وہ ہمیشہ غلط ہی رہے گا جب تک یہ تینڈنسی آپ کے اندر رہتی ہے تب تک آپ کرائم کی طرف نہیں جا سکتے یا اسے کرنے پر مطمئن نہیں ہو سکتے اب یہاں پہ وہ جو مورل کپیسٹی کی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان غلط اور ٹھیک کے درمیان فرق کرنا بھول جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے یہ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں پی در پی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ان کو اپنا غلط بھی ٹھیک نظر آنے لگتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی نرازگی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ وہ کون انسان ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نراز ہے تو وہ انسان ہوگا جو غلط کو صحیح سمجھتا ہو اور اس کے لئے دلائل بھی دیتا ہو کہ اس اس دلیل کی بنیاد پہ یہ ٹھیک ہے وہ غلط کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ جو ہے دوسری بات ہے تیسرے نمبر پہ ڈاکٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ ایک نارمل انٹلیکٹ جو ہے نا اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے یعنی وہ کوشش کرتا ہے ایک نارمل حد تک انٹلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو بنیادی بنیادی باتیں ہیں وہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ایک کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کنسیپٹس فوراں سمجھ آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں آتے تو لہٰذا کیا ہے کہ ایک نارمل لیول کا انٹلیکٹ کہ جب آپ سے کوئی پراپرلی بات کی جاتی ہے تو آپ کو وہ نارمل یا بیسک انڈرسٹینڈنگ کلیر ہو جاتی ہے یہ انٹلیکٹ جب آپ ڈیولپ نہیں کر پاتے تو بھی آپ کے اندر کرمینل تیننسی ڈیولپ ہو جاتی ہے اب یہ جناب جو انسٹنکٹیو ٹائپ ہے اس کے اندر پھر ڈیفرنٹ سکولز ہیں جن کو ہم سٹڈی کرتے ہیں لیکن ان میں سے جو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو ون ٹو تھری کی فارم میں لکھوا دوں گا کیونکہ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے ٹوینٹی مارکس کا ایک کویسٹین اگر پوچھا جائے صرف کرمینل کی ٹائپس بھی پوچھا جائے تو اتنا بیان کر دینا آپ کے لئے کافی ہوگا فیزیکل کریکٹریسٹکس کی بات کی جناب اس میں ہم نے اٹیلین سکول کو بھی پڑھنا ہے انگلیس سکول کو بھی پڑھتے ہیں اور جرمن سکول کو بھی پڑھتے ہیں ابھی تو نہیں لیکن لیٹر آن ہم اس کو انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے فیلحال ان تینوں سکولز میں جو باتیں کامن ہیں بارن یا انسٹنکٹیو کرمینل کے متعلق ایگو بہت زیادہ ایکسٹریم ایگو پائی جائے گی پرائیڈ ہوگا ان کے اندر کس چیز کا ہوگا اچھا ایگو بھی ایک ایسی چیز ہے پیدا کس طرح ہوتی ہے یہ ایک الگ ڈسکیشن ہے تھیوریز آف کرائم میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ جن لوگوں میں یہ دیکھیں گے کہ ایکسٹریم ایگو پائی جاتی ہے ان کے بارے میں آپ یہ خیال رکھیں گے کہ یہ چیز کبھی بھی کرائم کی طرف لیڈ اچھا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے گا کہ یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ سب لوگ کرائم کرمینل ہوتے نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہاں میرا لیکچر آپ سننے کے بعد اپنی فرینڈز اور فیملیز میں جا کے تو نوٹ کرنا شروع کریں یہ یہ چیزیں ہیں اور اس کی بیس پہ پھر آپ میرا چینل بلاغ کروا دیں یہ چیزیں لیڈ کرتی ہیں towards the criminal behavior اب ان چیزوں کو جو ہم study کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جس میں یہ باتیں پائی جائیں گی اگر ان باتوں کا علاج نہیں ہوگا تو وہ extreme criminal level تک اس کو لے کے جا سکتی ہیں practically number second کیا ہے جی extremely cunning یہ لوگ ان کے اندر مکاری پائی جائے گی مکاری کا آسان لفظوں میں آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں مطلب مکاری جھوٹ ہوتا ہے فریب ہوتا ہے دھوکہ ہے منافقت ہے انہی چیزوں کو مکاری کہا جاتا ہے یہ پائی جائے گی تیسرے نمبر پہ کیا ہے جناب shredness with extreme stupidity in some matters بڑے ذہین ہوں گے زندگی کے بعض معاملات میں بہت سمجھدار ہوں گے اکل مند ہوں گے بعض معاملات میں حد سے زیادہ بے وکوف ہوں گے لہٰذا یہ جو ان کی personality کا comparison پائی جاتا ہے یا duality ہوتی ہے یہ اس چیز کو شو کر رہی ہوتی ہے کہ وہ دو میں سے کسی ایک personality کا انتخاب نہیں کر پا رہے اس personality کو آپ bipolar personality بھی کہتے ہیں یعنی ایک طرف جو ہے وہ بہت سمجھداری ہے بعض معاملات میں دوسری طرف بہت زیادہ بے وکوفی پائی جاتی ہے بعض چیزوں کو وہ solve کرنے کے لیے بہت intelligently working کرتے ہیں ان کا mind بعض چیزوں میں نہیں کر رہا ہوتا تو that is third thing نمبر four ہے جناب defective power of attention یہ لوگ زیادہ دیر کسی چیز پر concentrate نہیں کر پاتے اب عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم میں سے 95% لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ جو lack of concentration ہے اس کی لیے ضروری نہیں ہے کہ lack of concentration آپ کو criminal behavior کی طرف لے کے جائے لیکن یہ جو attend کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو یا ہم کہتے ہیں defective power of attention that is very important کہ آپ کسی بھی چیز کو توجہ کے ساتھ اگر زیادہ دیر نہیں سن سکتے تو that is bad پانچوے نمبر پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ defective will power defective will power کا مطلب کیا ہے کہ unable to associate ideas یا defective imagination یہ ایک اور بڑی important چیز ہے کہ آپ کی جو will power ہے اس کو effective ہونا چاہیے defective نہیں ہونا چاہیے یعنی ideas اگر آپ کے mind میں different آتے ہیں تو آپ نے ان کو associate کرنا ہوتا ہے اور associate کر کے اس کا آپ ایک point generate کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے imagination ہوتی ہے اگر آپ کسی چیز کو imagine کر سکتے ہیں proper imagine جتنی زیادہ آپ کی imagination better ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ better perform کر سکتے ہیں جیسے نیپولین نے کہا تھا کہ imagination rules the world لیکن imagination کے لیے important چیز کیا ہے کہ آپ کی calculations proper ہونی چاہیے مثلا آج اگر آپ نے ایک کام شروع کیا CSS کے حوالے سے آپ مثال لے لیتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج اگر آپ study شروع کر رہے ہیں ایک subject کو پڑھنا آپ آج سے شروع کر رہے ہیں تو آپ کس دن کتنا time اس کو دیں گے اس time میں کتنا cover کریں گے اور resultantly کتنے دن میں آپ اس subject کو کامیابی سے successfully complete کر لیں گے یہ ہوتی ہے imagination اور اس کی calculation سو وہ لوگ یہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں ideas کو associate نہیں کر پا رہے ہوتے لڑائی جھگڑا ہوا دو باتیں آپ نے مختلف سنی لوگوں کی آپ associate کر کے اس کی result تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے تو یہ وہ چیز ہے جو second number پہ problematic ہوتی ہے number six انہوں نے بیان کیا جی lack of foresight ان کے پاس foresight نہیں ہوتی foresight انڈیس آپ جانتے ہیں ایک بہت ہی important چیز ہوتی ہے جیسے ہم ابھی بیان کر رہے تھے کہ آپ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا result کیا نکلے گا اس چیز کو foresightedness کہتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہوتی دوسرے نمبر پہ آتا ہے جناب habitual criminal وہ کیا ہوتا ہے کہ a normal person who has gone astray in society through the influence of his environment یعنی وہ ایک عام آدمی ہے اس کے اندر یہ ساری tendencies ہونا ضروری نہیں ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کا born criminal ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اپنے environment کی وجہ سے society کی وجہ سے company کی وجہ سے دوستوں کی وجہ سے اس نے crime commit کر لیا اس کے بعد وہ crime ہے وہ ایک اس کی عادت بن جاتا ہے وہ continuously اس کو کرنے لگ جاتا ہے اس کو آپ habitual criminal کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ان کے اندر in born tendency نہیں ہوتی لیکن وہ tendency develop ہو جاتی ہے جب آپ ایک crime بار بار commit کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی tendency automatically آپ کے اندر develop ہو جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں habitual criminal کہا جاتا ہے یہی بات جو ہے وہ alice ایک scholar ہے جنہوں نے کی ہے کہ the true habitual criminal do not have tendencies born in him or her but taken from environment اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ordinary weak person who is simply a victim of his environment he may perceive the wrongness of acts but do not possess the strength to control it ایک عام آدمی جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ غلط ہے لیکن اس کے اندر اتنی strength نہیں پائی جاتی moral strength نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو روک سکے لہٰذا یہ ہے جو habitual criminal کی definition میں آتا ہے اس کے بارے میں ایک اور بات یہ بڑی important ہے کہ they may become the professional criminals because the acts please them اور اب ہم پڑھیں گے جناب professional criminals professional criminals are the most dangerous of criminals number one above average in intelligence number two strength of character number three developed exceptional gifts professional criminal جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک کس وجہ سے ہوتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ intelligent ہوں گے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ strength of character ظاہری طور پر وہ آپ کو بڑے مضبوط لوگ نظر آتے ہیں ان کا character آپ کو بڑا strong نظر آتا ہے بڑے self controlled قسم کے لوگ نظر آتے ہیں اور تیسری چیز کیا ہے کہ developed exceptional gifts اپنی محنت سے اپنی کوشش سے اپنی intelligence کی بنیاد پہ انہوں نے gifts بنا لی ہوتے ہیں جیسے بعض لوگوں سے آپ ملیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جناب ہم آپ کو آپ کا future بتا سکتے ہیں بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو آپ کی nature کے بارے میں explain کر سکتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ وہ gifts ہوتے ہیں جو انہوں نے develop کر لی ہوتے ہیں اور لوگوں کو impress کرنے کے لیے چیزیں کافی ہوتی ہیں کہ اچھا یار ان کو اس چیز کا پتہ ہے that is good وہ کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ ان کی intelligence ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا ان کو یوں کہیں کہ specify کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعی criminal ہے یا نہیں ہے اور یہ کس وجہ سے یوں کہیں کہ پروان چڑھتے ہیں اس کی وجہ ہوتا ہے lack of proper criminal justice system جب آپ کا justice system نہیں proper کام کر رہا ہوتا ان کو پکڑنے میں ناکام رہ جاتے ہیں بار بار یا یہ اس system کو dodge کر جاتے ہیں تو پھر ان کو کابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جناب ایک قسم کی type تھی جو آج ہم نے ڈسکس کی ہے criminals کی types اس کے علاوہ بھی ہیں جو مختلف scholars نے بیان کی ہیں میں انشاءاللہ ایک اور lecture اس پر deliver کروں گا جس میں میں وہ types بھی explain کروں گا آپ آج اس lecture کو یہاں تک تمام کرتے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں سوشل میڈیا لنکس پر بھی پوچھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ